پوریت رہنما یاسین ملک کی اعلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ مقبوزہ کشمیر کے شہری سو روز سے گھروں میں بند ہیں کابیس فوج مقبوزہ وادی کو قبرستان بنانے پر تلی ہے کشمیریوں کی پہچان ختم کرنے کے لیے ہندوستان نے اب ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے سرنگر شہر کے ساتھ ساتھ سٹیڈیوم اور ٹینل کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے یہ ایک دام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اقوام عالم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے آج مکمل سو دن ہو گئے ہندوستان کے ڈیڈیس آرمی کافیو کو اور وہاں پہ تو اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک پورا قبرستان ہندوستان بنا رہا ہے وہاں پہ مقبوزہ جمہو کشمیر کو کھانے پینے کی سپلائز نہیں ہیں وہاں پہ دعائیاں نہیں ہیں لوگ کو ختم کیا جا رہا ہے وہاں پہ اور اس وقت وہاں پہ تو اب اگلی سٹیج آ گئی ہے کشمیریوں کے پہچان کو ختم کرنے کے لیے کہ وہاں جو سرنگر کا نام ہے وہ شری نگر رکھا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو چنل ہے جو جمہو کشمیر کو جوائن کرتا ہے اس کا جو نام ہے وہ بھی تبدیل کر کے وہاں پہ شام پرسات رکھا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو سٹیڈیوم ہے مشہور زمانہ جو سٹیڈیوم ہے جمہو کشمیر کا شیر کشمیر اس کو چینج کر کے اس کا نام جو ہے سردار پٹیل سٹیڈیوم رکھا جا رہا ہے یہ سخت خلاف برزی ہے یونائیٹ نیشنز کی قراردادوں کی سارے انٹرنیشنل نومز کی اور یہ دنیا کو نوٹس رہنا چاہیے کشمیری جو ہیں وہ اپنا ہر کے خدرادیت مانگ رہے ہیں یون کی قراردادوں کے مطابق نہ وہ ہندوستانی تھے نہ ہیں نہ ہوں گے یہ اس طرح کرنے سے کوزمیٹکلی چینج کرنے سے ریالٹی نہیں ہندوستان پھول سکتا